کاشی بھائی آپ بھیڑیے کی ایک کہانی سنا رہے تھے تو پھر کیا بنا ہاں بھائی میں آپ کو بھیڑیے کی ایک کہانی سناتا ہوں ایک بھیڑیے کے تین بچے تھے جن کو وہ ساتھ لے کر جنگل میں جا رہا تھا دراصل وہ ان کو شکار کرنے کی طریقے اور گر بتا رہا تھا کہ کس طرح جنگل میں شکار تلاش کیا جاتا ہے اور کس طرح اس پر حملہ کیا جاتا ہے یہ تمام گر اور دوسرے جانوروں سے بچنے کے طریقے بتا رہا تھا اتنے میں دور سے چلتے چلتے ایک بھیڑیے کے بچے نے دیکھا کہ گی دڑ ہیں جو کہ بچے کچھے شکار کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں بچی کچھ چیزیں شاید شیر کا بچا شکار کھا رہے ہوں تو بچے نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ بچی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں بغیر محنت کے ہاں بھائی بچے کا سوال تو بنتا ہے وہ بغیر محنت کے ہی کھائی جا رہے ہیں اور ان کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے جب بھیڑیے نے اپنے بچے کی یہ بات سنی تو تینوں کو کٹھے بٹھا کر سمجھایا کہ یاد رکھو یہ گی دڑ ہیں درپوک ہیں اور ان میں بلکل صلاحیتیں نہیں ہیں ہم بھیڑیے ہیں ہم خود شکار کرتے ہیں اور اپنی محنت کا کھاتے ہیں یہ گی دڑ درپوک جانور یہ مارے مارے پھرتے ہیں اور دوسروں کے شکار پر نظر رکھتے ہیں کہ ان کا بچا خوچا کھا سکیں تو آپ نے بھیڑیا بننا ہے گی دڑ نہیں بننا اور اپنی محنت کر کے پھر کھانا ہے یاد رکھیں اپنی محنت کر کے کھائیں گے تو کبھی کسی کا احسان نہیں لینا پڑے گا تو یہ بات بچوں کو سمجھا گئی ارے ہاں بھئی یہی تو شیخ سادی کا کول بھی ہے کہ اپنی محنت کر کے کھائیں گے تو کسی کا احسان نہیں لینا پڑے گا آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے بڑی ہی اچھی کھانے کے ذریعے شیخ سادی کا کول سمجھا دیا موسیقی